نمشکار دوستوں سواکت ہے آپ سبھی کا ایک بار فیسے دوستوں اگر آپ اپنی لائف میں کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا اثرکاری اپائے بتانے والے ہیں جس سے آپ کا جیون سکاراتمک طریقے سے پورا بدل جائے گا آپ کو ہر کارے میں سفلتہ ملے گی اتنی خوشیاں آئیں گے جس کی آپ نے کبھی گلپنا بھی نہیں کی ہوں گے مکھتا نکاراتمکتہ آپ کے ہر کارے میں بادھا لاتی ہے گھر میں اشکتہ لاتی ہے اس اپائے سے نکاراتمکتہ ختم ہو جائے گی یہاں نکاراتمکتہ آپ کے جیور میں روڑا بڑھن کر کھڑی ہوئی ہوتی ہے آپ چاہیں کتنی بھی محنت مشکت کر لیں لیکن اپیکشا کے انسار آپ کو اس کا فل نہیں ملتا پرنام یہ ہوتا ہے کہ دھنکی کمی ہو جاتی ہے آتھک سمسیان ستانی لگتی ہیں چنتہ بڑھتی ہیں چنتہ کے ساتھ کلیش آتی ہے اور پریوار میں اشانتی چھا جاتی ہے پتی پتنی کے بیس سو سمباد گائب ہو جاتے ہیں لڑائی جھگڑیں اس کی جگہ لے لیتے ہیں یہ نکاراتمکتہ آنے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں گھر جلے دوشوں سے لے کر گھر میں گلت جگہ رکھی گلت چیزیں اور باستو دوش بھی اس کا کارن ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا کارن ہوتا ہے کسی دوسرے کی نظر لگ جانا ایشا اور جلن کی بچے سے ایسا ہوتا ہے ہمارے اوپر آنکھ گڑائی جاتی ہے ایسی نکاراتمکتہ ہمیں اپنے جیون میں کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دیتی ہمیشہ دکھ اور نراشہ دیتی ہے کڑی محنت اور لگن کے ساتھ ہم کارے کرتے جاتے ہیں پھر بھی پریابت سفلتہ ہم سے کوسوں دور رہتی ہے لیکن آج کا یہ اپائے ایسا پرحاب شالی ہے جو آپ کے اوپر کوئی بھی نکاراتمک شکتی کو ہاوی نہیں ہونے دے گا گہے دوشوں کو دور کرے گا اور جیون میں شپتہ لائے گا جس سے آپ اپنے لکش کو پرابت کر سکتے ہیں بھاگے کا لکھا جو کا پرتکش میں لاغ سکتے ہیں یہ اپائے کرنے کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ریشمی یا سوٹی کالا دھا کا یہ اپائے تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں دوستو کالا دھا کا باننے کی پرتہ آج کی نہیں ہے کئی سالوں سے اسے ہاتھ پیر گلے اور باجوں میں باندھا جاتا رہا ہے مکہتہ روپ سے اسے نجر سے بچنے کے لئے باندھا جاتا ہے درشل کالا دھا کا اور بھی کئی مسیبتوں سمسیاؤں سے بچا کر ویکتی کو امیر تک بنانے کا کام کرتا ہے دوستو باستر میں ہمارا شریف پنچ تطفوں سے مل کر بنا ہے پرتوی وائیو اگنی جل اور آکاش ان سے ملنے والی اوجا ہمارے شریف کا سنچالن کرتی ہے ان سے ملنے والی اوجا سے ہی ہم سبھی صفداؤں کو پرابت کرتے ہیں جب کسی انسان کی بری نظر ہمیں لگتی ہے تب ان پرچ تطفوں سے ملنے والی سمبتد سکاراتمک اوجا ہم تک نہیں پہنچ پاتی اس لئے شریف پر کالا دھا کا باندھا جاتا ہے کالا رنگ نجل لگانے والے کی ایک کاغرتہ کو بھنگ کر دیتا ہے اس کے کارن نکاراتمک اوجا آپ کو پرحافت نہیں کر پاتی اس کو الگ الگ طریقوں سے اپیوگ میں لے سکتے ہیں اور اسی کے انسار اتنا ہی لمبا آپ کو دھاگا لینا ہے یہ کالا دھاگا نکاراتمکتہ کو اپشوشت کر لیتا ہے کالا رنگ برائیوں کو اپشوشت کر لیتا ہے اور انہیں سوک لیتا ہے اور اسی کارن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کی بڑی بجرگ بھی جب آپ کی گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو کسی کی بری نظر نہ لگے اس لئے کالا ٹیکہ لگاتے ہیں شادی کے سمیہ بھی دولے دلہن کو کالا ٹیکہ لگایا جاتا ہے یہ کالا رنگ سدیب بری شکتیوں سے رکشہ کرتا ہے دوستو کالا دھاگا لے کر آپ کو نزدی کی شنی مندر یا حنوان جی کے مندر میں چلے جانا ہے اگر آپ شنی دیب کے مندر میں جاتے ہیں تو شنی دیب کو جو سرسوں کا تیل چڑھایا جاتا ہے اس تیل میں کالے دھاگے کو تھوڑا سا ٹوپو دینا ہے یا پھر تھوڑا سا تیل اس دھاگے پر لگا دینا ہے اگر آپ حنوان مندر جاتے ہیں تو حنوان جی کے چرنو کا سندور اس دھاگے پر آپ کو لگانا ہے اور ساتھ ہی آپ کو دھاگے میں سات گانٹ لگانے ہیں پرتی گانٹ لگاتے سمیں ایک سمسیاں کی نیرہ کرن کی بنتی آپ کو بھگوان سے کرنی ہے تو آپ کے جیون کی بڑی سات سمسیاں سات گانٹ لگاتے وقت آپ بھگوان کو بتا سکتے ہیں آپ کو تھن سے جوڑی سمسیاں ہو یا کارے میں ارچنے آتی ہو سنتان سے جوڑی کچھ پریشانی ہو کج بڑھتا جا رہا ہے پاریوارک جیون میں کل ہے کلیش ہو ہر ایک سمسیاں بھگوان کو بتاتے ہوئے ایک گانٹ بان لیں اس طرح سے آپ ساتھ سمسیاں ہی تو سات گانٹ لگا دیں پھر بھگوان کے چرنوں میں ایک دیپ جلا کر اوم شم شنش چرائے نما اس مندر کا اکیس بار جاپ کریں اگر آپ ہنوانچی کے مندر میں جاتے ہیں تو ایک بار آپ کو ہنوان چالیسہ کا پاٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جس دھاگے میں آپ نے گانٹ لگائی ہے اسے آپ دیپک کے اوپا ساتھ بار اصالیجے اس آتے سمیں اوم شم شنش چرائے نما یا اوم ہنوانچی نما مندر کا آپ کو ساتھ بار جاپ کرنا ہے اس اپائے کو کرنے کے دوران یا اس کے بعد آپ کو کسی سے بات نہیں کرنے چپ چاپ اپنے گھر چلے جانا ہے پھر اس ایک رات کو لیں آپ کو اس دھاگے کو اپنے گھر کے مندر میں رکھ دینا ہے آپ اس دھاگے کو اپنے یا جس بھی ویقتی کے لئے آپ یا اپائے کرنا چاہتے ہوں اس ویقتی کی باجوں میں باند دینا ہے اگر آپ نے بڑا دھاگہ لیا ہے تو آپ اپنے پریوار کے سبھی سرسیوں کی باجوں میں یہ باند سکتے ہیں یہ ایک رکشہ کوج کی طرح کام کرتا ہے اس بات کا دھیان رکھیں اس دھاگے میں سے کسی بھی گانٹ کو کیچی یا بلیٹ نہیں لگنی چاہیے اس دھاگے کے ساتھ شریر پر دوسری رنگ کا دھاگہ نہیں ہونا چاہیے دوستو بیڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے بیڈیو کو لائک کر اپنے فرنس کے ساتھ شیئر جرور کریں اور یوسفل بیڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو جرور دبائیں دوستو کالا دھاگہ بری گجر اور بری ہواوں کو سوک لیتا ہے اور ان کا اثر ہماری شریر پر نہیں ہونے دیتا شنیدوش سے بچنے کے لئے بھی بیکتی کو کالا دھاگہ پہننا چاہیے اب اگر آپ اسے شریر پر باندنا نہیں چاہتے لیکن چاہتے ہیں یہ دھاگہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر پریوار کی بھی رکشہ کریں تو اس دھاگے کو آپ اپنے گھر کے مکھے دوار پر اوپر کی طرف باندیں اس لئے آپ کے گھر میں کبھی کوئی نکاراتمکتہ پرویش نہیں کر پائے گی آس پاس کی سبھی بری شکتیاں دور چلی جائیں گی سکاراتمک اوجہ کے کارل گھر پریوار میں خوشحالی آئے گی دوستو اگر آپ کے دامبتے جیون میں پریشانیاں ہیں آپ اس میں نہیں بنتی انبن ہوتی رہتی ہے تب آپ کو اپنے پچھونے پر بیشیٹ کے نیچے ایسا ہی ابھیمنتر کر کے سبا میٹر دھاگہ رکھنا ہے اس دھاگے کو تکیے سے ایک فٹ نیچے آڑا رکھنا ہے تاکہ آپ دونوں جب سو جائیں تب آپ دونوں کی بیٹ اس دھاگے پر آنی چاہیے اس دھاگے کو رکھنے سے پتی پتنے کے بیچ کا تناب دور ہو جاتا ہے آپ سے پریم بڑھ جاتا ہے سکھ میں جیون کی پرابتی ہوتی ہے اور ہاں مندر میں اس دامبتے جیون کی سمجھتیاں بول کر گاٹ مارنا نہ بھولیں یہ دھاگہ آپ کے دامبتے جیون میں خوشیاں لائے گا آپ کے پریوار کے کسی صدرسے کو اگر نظر لگ گئی ہے کسی کی بری نظر کا دوش لگنے کے سارے لکشن دکھ رہے ہیں تو اس ویکتی کی باچوں میں بشش طور پر اس کالے دھاگے کو باننا چاہیے دوستوں ویسے تو یہ اپائے ترنت اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے لیکن اگر آپ کو لگے گی اس کے پراب میں کمی ہے اتنا اثر نہیں دے رہا تو ہر شنیوار یا منگلوار کے دن آپ کو اسی کالے دھاگے کو مندر لے جا کر فیسے ابیمندرت کرنا ہے اور اس سمیں اوم شمشن شرائے نما یا اوم حنمندر نما اس مندر کا جاپ کہنا ہے دوستوں نکاراتمک چیچوں کا پرابہ بہت زیادہ ہونے پر اس طرح سے دھاگے کی شکتیاں بڑھانے کا کام کرنا پڑتا ہے اگر آپ اس دن مندر نہ جا سکیں تو آپ جب بھی گھر میں دھوپ دیپ کرتے ہیں تب اس دھاگے کو دیپک کے اوپر سات بار اصال لیجئے اور پھر ان مندروں کا جاپ ضرور کیجئے ایسا کہنے سے دھاگے کی شکتیاں پناہ جیویت ہو جائیں گی دوستوں یہ بہت ہی پرابہ شالی اور اتنیت اصرکارک اپائے ہیں آپ کتنی بھی پوری پریشتیوں میں گھر گئے ہو یہ ہے آپ کو اس میں سے اوبار دیتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کئی بار کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ جنہیں ٹھیک نہیں کر باتے وہاں ایک چھوٹا سا کالا دھاگا آپ کو کئی ساری پریشانیوں سے بچا سکتا ہے گرہ پیڑا باستو دوش پوری شکتیاں ہر طرح کی سمسیائیں دور ہو کر گھر میں سکھ شانتی سمرتی اور دھنگی آبک بنی رہتی ہے اصل روپ میں جیور میں سرکشا کے ساتھ ساتھ بلاسطہ بھی ملتی ہے تو یہ اپائے جرور کر کے دیکھیں اور ساری سمسیاؤں کو جندگی سے دور کریں دوستوں آج کی لیے بس اتنا ہی دوستوں امید ہے آپ کو یہ بیڈیو پسند آئی ہوگی بیڈیو کو لائک کر اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر جرور کریں کمینٹ باکس میں جے بچنگ بلی جے شنی دیب جرور لکھیں اور یوسپل بیڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو جرور دبائیں تاکہ آنی والا نولیجیبال بیڈیو آپ کو سب سے پہلے مل پائیں دوستوں آج کی لیے بس اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں ایک اور نئی بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار